موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت عربوں کی حالت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی پچھلی نسستوں کے اندر اور آخر میں عربوں کے دینی حالات پر ہماری گفتگو تھی کہ کس طرح سے ان کے یہاں دینی اعتبار سے توحید کے مظاہر جہاں ایک طرف پائے جاتے تھے وہیں دوسری طرف ان کے یہاں شرک و بدات اور خرافات بھی پائے جاتے تھے بسپرستی بھی ان کے یہاں عام تھی اور توحید پرستی بھی ان کے یہاں پائی جاتی تھی وہیں پر تیسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اوہام و خرافات اور توہم پرستیاں بھی ان کے یہاں ساتھ میں پائی جاتی تھی یعنی جن کے عقائد فاسد تھے اور ترہ ترہ کے اوہام اور خرافات میں وہ مبتلا تھے ان کے یہاں توحید بھی کا عقیدہ بہت سارے لوگ رکھتے تھے متحنفین پائے جاتے تھے یعنی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دین حنیفی پر قائم رہنے کا دعویٰ کرتے تھے اور بہت سارے نام ہم نے گنایا ہیں پچھلی نسستوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انہی میں آتا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم جو کی زید بن عمر بن نفیل ہیں ان کا بھی انہی میں نام آتا ہے تو بہت سارے لوگ دور جاہلیت میں بھی بیست نبوی سے پہلے ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو دین حنیف پر قائم تھے ان کے یہاں توحید کے مظاہر پائے جاتے تھے شوارہ نے اپنے اشار کے اندر ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے ساتھ میں ان کے یہاں بت پرستی بھی تھی عربوں میں یہودیت نصرانیت مجوسیت بھی پائے جاتی تھی سابیہ قوم یعنی کوا کی پرست نجوم پرست بھی پائے جاتے تھے اسی طرح سے بت پرستی ایک عام بھلا تھی ان کے یہاں لیکن بت پرستی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب کچھ کرتا دھرتا وہ بتوں کو مانتے تھے جن بزرگوں اور ولیوں کے نام پر انہوں نے مجسمے اور بت بنا رکھے تھے انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے ایسا بلکل نہیں تھا وہ اللہ رب العالمین کو خالق کائنات تصور کرتے تھے اپنا رب مانتے تھے سب کچھ مانتے تھے ان لوگوں کو جو پوجا کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے دوسری تمام کسی بھی چیزوں کی جو وہ پوجا کرتے تھے وہ صرف اور صرف اس لئے پوجا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ انہیں اللہ سے غریب کر دیں ان کو شفارسی تصور کرتے تھے وسیلہ اور ذریعہ تصور کرتے تھے اور قرآن نے اسی چیز کا جگہ جگہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور اسی چیز کی تردید کی ہے ورنہ یعنی ان کے یہاں توحیدِ علوہیت کے اندر خامی تھی توحیدِ اسمہ اور صفات اور توحیدِ علوہیت کے اندر ان کے یہاں کمی پائی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف انہیں بلایا تھا کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک مان لو اللہ رب العالمین کو رب مان لو ایسی بات کبھی نہیں کی آپ نے سیدھا ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو بد پرستی کو چھوڑ دو دوسروں کو اللہ کے بیچ میں مت لاؤ عبادت کے اندر یا کسی دوسرے اختیارات کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے تو توحیدِ علوحیت کے اندر ان لوگوں کے جو گھٹیاں حقائد تھے جو بھٹکے ہوئے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت سے خالص عبادت سے وہ دور ہو گئے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن خالص عبادت نہیں کرتے تھے اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر کے قرآن دے کر کے بھیجا کہ بھٹکی ہوئی قوم کو انسانیت کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو رائے راست پر لائی جائے چنانچہ عربوں کے اندر جہاں بہت سارے عقائد خراب پائے جاتے تھے غلط پائے جاتے تھے وہی پر ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اوہام اور خرافات بھی پائے جاتے تھے اس نشست کے اندر ہم بعض ان اوہام اور خرافات اور توہم پرستیوں کا ہم ذکر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً وہی اوہام اور خرافات وہی توہم پرستی آج بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے بہت سارے اوہام اور خرافات اور توہم پرستیاں اس طرح سے ہیں اس طرح کی بودے قسم کی ہیں کہ آپ سن کر کے انہیں ہسنے لگیں گے چنانچہ ان میں سے ہم چند کا تذکرہ کریں گے کہتے ہیں کہ کسی کے گھم ہو جانے پر کوئی چیز گھم ہو گئی یا کوئی انسان گھم ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ کا کرتے تھے کسی کوئے میں آ کر کے پکارتے تھے آواز لگاتے تھے کوئے کے اندر جا کر کے چنانچہ کسی کے غائب ہو جانے پر کوئے کے پاس آنا خاص طور سے کسی انجان علاقے میں دور کسی انجان علاقے میں جاتے تھے سہرا وغیرہ میں جنگل وغیرہ میں اور وہاں کسی گہرے کنوے کے پاس اس میں دیکھ کر آواز لگاتے تھے جو چیز گم ہو جاتی تھی یا جو انسان گم ہو جاتا تھا اس کا نام لے کر کے اس کنوے کے اندر بکارتے تھے اور کہتے تھے یا فلان اس کا نام لے کر کے بلاتے تھے ان کا گمانی ہوتا تھا یہ عقیدہ ہوتا تھا ان کا کہ اگر وہ آدمی جو گم ہو گیا ہے بھٹک گیا گم ہو گیا اگر وہ مر گیا ہوگا تو پھر اس کے بعد آواز نہیں وہ سنے گا اور اگر آواز نہیں سنے گا تو جواب نہیں دے گا اور اگر وہ زندہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ آواز سن لے گا اور پھر اس کے بعد وہ جواب دے گا چنانچہ کنوے کی بازگست اگر وہ سن لے تو ایسی صورت میں سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہے اگر وہ کنوے کی جو بازگست ہوتی تھی یعنی جائزی بات ہے سہرا میں اس طرح سے کہیں پر یا کنوے کے اندر کسی جگہ پر اگر آپ تیزی سے آواز دیں تو وہ ٹکراتی ہے کبھی کے بھی آواز ٹکرہ کر کے واپس آتی ہے اور کبھی نہیں ٹکراتی ہے وہ آواز واپس نہیں آتی ہے تو اگر ٹکرہ کر کے اس کی بازگست اس کو واپس سنائی دیتی تھی تو وہ آدمی یہ تصور کر لیتا تھا یہ گمان اور عقیدہ رکھتا تھا کہ جو آدمی گھم ہو گیا وہ ابھی زندہ ہے لیکن اگر وہ آواز ٹکرہ کر کے اس کے پاس واپس نہیں آتی تھی تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ شخص مر چکا ہے ایک شاعر ہے قاب بن سعید الغنوی اس کا بھائی گم ہو گیا تو اس نے جا کر کے اسی طرح کے کیا اور واپس آ کر کے بولا دعوتو ابل مغوار فی الحفر دعوتن فما آسا سوٹی باللذی کنتو دائیا کہتا کہ میں نے میرا بھائی گم ہو گیا میں نے جا کر کے کوئے میں گہرائی میں جا کر اس کو آواز لگائی لیکن وہ آواز واپس نہیں آئی اور نہ ہی ہماری آواز کا کسی نے جواب دیا ہماری ہاں بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ نکل کیا ہے فقی ابو اللہز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک عجیب قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک خوراسانی رہتا تھا وہ بہت ہی نیک امانت دار تھا لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا دس ہزار دینار بطور امانت کی رکھا اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی امانت واپس لینے کے لئے آیا تو دیکھا کہ وہ خوراسانی شخص جو تھا مکہ کے اندر رہتا تھا وہ مر گیا اب اس نے کیا کیا اس کے بچوں کے پاس گیا اور اس نے بیان کیا کہ میں نے دس ہزار دینار بطور امانت کے آپ کے والد کے پاس رکھا تھا تو انہوں نے اپنی نائلمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں وہ شخص علماء مکہ کے پاس گیا کتاب کے اندر مذکور ہے اس بات کو بیان کیا کہ میں نے دس ہزار دینار فلان کے پاس بطور امانت کے رکھا تھا لیکن وہ شخص مر گیا میں نے ان کے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا آپ لوگ کیا حکم فرماتے ہیں اس سلسلے میں آپ لوگ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں تو علماء مکہ نے کہا ہمیں امید ہے کہ وہ خوراسانی جنتی ہے جب تیسرا رات آیا یا اس کا آدھا حصہ گزر جائے یا تیسرا حصہ گزر جائے تم کیا کرنا زمزم کے کوئے کے پاس آنا اور اس کے اندر تم آواز دینا اس کے اندر جھاک کے دیکھنا اور آواز دینا یا فلا ابن فلا میں وہی صاحب امانت دار ہوں وہی میں صاحب امانت ہوں اس طرح تم آواز دینا آ کر کے چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تین راتوں تک زمزم کے کوئے میں آ کر کے اس نے آواز دی لیکن اسے کوئی جواب نہیں آیا واپس اس نے آ کر کے علماء مکہ سے کہا کہ میں نے تین رات مسلسل وہاں پہ جا کر کے آواز دی ہے اور وہاں سے کوئی واپس آواز نہیں آئی ہے میں فلا ابن فلا کہہ کر کے پکارتا رہا کہ میں فلا صاحب امانت ہوں لیکن وہاں سے کوئی آواز نہیں آئے تو علماء مکہ نے کہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ہمیں خوف ہے کہ تمہارا ساتھی جہنمی ہے ابھی تک اسی کو وہ لوگ جنتی کہہ رہے تھے تین دن کے بعد تب وہ اسی کو جہنمی کہہ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اسے دوسرا طریقہ سجایا اور کہا کہ فلا وادی میں تم جاؤ وہاں ایک قواہ ہے اس میں جھاکو جب رات کا ایک تہای حصہ یا نصف حصہ گزر جائے تو اس کے اندر جھاک کر کے پکارو کہ اے فلا ابن فلا میں صاحب فلا صاحب امانت ہوں تو دیکھنا اس کے بعد کیا ہوتا ہے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس وادی میں وہ گیا جہاں پر ان لوگوں نے رہنمائی کی تھی وہاں جا کر کے اس نے آواز لگائی تو کہتے ہیں کہ پہلی ہی آواز میں جواب واپس آ گیا اور اس خوراسانی نے اس کوئے کے اندر سے جواب دیا کہ ہاں تمہارا مال ہمارے پاس ویسے ہی پڑا ہوا ہے جس طرح سے تم نے رکھا تھا میں نے اپنی اولاد کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی ہے جاؤ تم فلاں گھر کے اندر وہ مال رکھا ہوا ہے میرے بچوں سے کہو وہ تمہیں اس گھر کے اندر لے جائیں گے اور کھوڑ کر کے نکالیں گے وہاں سے تم اپنا مال واپس لے لو چنانچہ وہ شخص گیا اور اس کے بچوں سے پورا واقعہ سنایا تو ان لوگوں نے وہ مال نکال کر کے اسے واپس کر دیا لیکن وہ شخص سے پھر وہاں کوئے کے پاس گیا اور کہا کہ تم تو بہت اچھے آدمی ہو آہلِ خیر ہو تمہیں تو زمزم کے کوئے میں ہونا چاہیے تھا یہاں اس کوئے کے اندر تم کا اسے چلے آئے یہ تو دوزخیوں کا کوئے ہے جبکہ زمزم کا جو کوئے ہے وہ جنتیوں کا کوئے ہے یہاں آپ کا اسے چلے آئے تو کہتے ہیں کہ اس خوراسانی بندے نے اسے جواب دیا کہ خوراسان میں میرے گھر والے تھے میں نے ان سے تعلق اور ناتا چھوڑ دیا کاٹ لیا اس لئے میری وفات ہو گئی اور پھر اللہ نے مجھے اس کوئے میں لاغر کے ڈال دیا اب دیکھیں اس طرح سے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل جنت کی روحیں زمزم کے کوئے میں ہیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور اہل دوزخ کی جو روحیں ہیں وہ کسی وادی کے کوئے میں جا کر کے اکٹھا ہو جاتی ہیں اس طرح کا عقیدہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ بدعقیدگی ہے دور جاہلیت کا یہ عقیدہ ہے یہ توہم پرستی ہے قرآن صاحب صاحب کہہ رہا ہے ہم لوگ اس طرح کے خورافات میں پڑے ہوئے بہت سارے لوگ اس طرح کے خورافات میں پڑے ہوئے اس طرح کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں پڑتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑتے ہیں اتنا پڑتے ہیں جتنا کی قرآن کو نہیں پڑتے ہیں حالانکہ قرآن اگر وہ پڑے ہوتے آخری پارہ جو تیسوں پارہ آئے امہ پارہ جسے کہتے ہیں اس کو اگر پڑھ لیے ہوتے تجمعہ کے ذات تو انہیں سمجھ میں آ جاتا کہ یہ خورافات ہے اس کا اسلام سے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو جنتی روحیں ہوتی ہیں اچھی روحیں ہوتی ہیں نیک روحیں ہوتی ہیں پاک روحیں ہوتی ہیں وہ آلہ علین میں چلی جاتی ہیں اور جو گھٹیا روحیں ہوتی ہیں بری روحیں ہوتی ہیں جہنمی اور دوزخی روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں جا کر کے کٹھا ہو جاتی ہیں تو یہ سجین اور علین کا تذکرہ قرآن میں خود آیا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمزم کے اندر جنتی روحیں جا کر کے کٹھا ہوتی ہیں اور پھلاں پتہ نہیں کی سوادی کے اندر جو کواں ہے وہاں پہ جا کر کے دوزکی روحیں کٹھا ہوتی ہیں اور لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں آئیسے واقعات کو نقل کر کے یہ سب خرافات ہیں عوام ہیں توہم پرستی ہیں دور جاہلیت کے اندر اس طرح کے حقیدے اور توہم پرستیاں پائی جاتی تھی آج وہی توہم پرستیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں اس طرح کے عقائد سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اس کے ترجمے کو پڑھ کر کے قرآن کو سمجھنا چاہیے کیونکہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس کو سمجھ کر گوھر و فکر کر کے پڑھنے کے لئے نازل ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے لئے اپنی زندگی میں اسے لاغو کرنے کے لئے نازل ہوا ہے ہمیں ادھر ادھر کے خرافات میں توہم پرستیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے دور جاہلیت ہے کہ اوہام اور خرافات میں سے توہم پرستیوں میں سے ایک توہم پرستی جنات کی دیت بھی ہے یہ جنات کی دیت کیا ہوتی ہے خوبہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کو ناحق مار دے قتل کر دے تو ایسی صورت میں اگر انجانے میں مارا ہے تو اس کی دیت دینی پڑتی ہے یا اگر قساس نہیں لیا ماف کر دیا گیا ہے تو دیت پر اگر آدمی راضی ہو گیا تو دیت دینی پڑتی ہے لیکن یہ جنات انسانوں کی دیت تو ہم جانتے ہیں خوبہ جانتے ہیں لیکن یہ جناتوں کی خوبہ یا جناتوں کی دیت کیا ہوتی ہے دور جاہلیت میں ایسا عقیدہ پایا جاتا تھا کہ وہ جنوں کے نام پر خوبہ دیتے تھے دیت دیتے تھے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کی بیماری طول پکڑ لیتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے اس نے کسی جنات کو مار دیا ہوگا یا کسی جنات کو نقصان پہنچایا ہوگا اس کے بدلے میں ایسا ہو رہا ہے اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے اور اس کی بیماری طول پکڑ گئی ہے یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا مطلب بیمار ہوتا تھا کوئی آدمی اس کو دواء علاج کراتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اگر نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ عقیدہ اس وقت یہ رکھتے تھے اس کے لیے کرتے کیا تھے یہ یہاں پر جو ہے دلچسپ معاملہ آئے ہو ہوتا یہ تھا کہ وہ مریض کی طرف سے دیت ادھا کرتے تھے جناتوں کے نام پر اس کی شکل ہی ہوتی تھی کہ مٹی کا ایک اوٹ بناتے تھے اوٹ کس کا بناتے تھے مٹی کا بناتے تھے اوٹ اس پر خجور جو اور گیوں وغیرہ کو ایک بوری میں ڈال کر کے رکھ دیتے تھے اس کے پیٹ پر رکھ دیتے تھے پھر اس اوٹ کو لے جا کر کے کسی بڑے پتھر کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا کر دیتے تھے صبح کے وقت یعنی اس اوٹ کو جلے جاتے تھے جو مٹی کا بنا ہوتا تھا کسی پتھر پر سہرہ وغیرہ میں پہاڑی علاقے میں ملے جا کر کسی پتھر کے کنارے کھڑا کر دیتے تھے اور وہ بوری جس کے اندر جو گیوں وغیرہ رکھے رہتے تھے خجور وغیرہ اس کو اسی کے پست پر اس بوری کو رکھ دیتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا تھا پھر صبح وہ لوگ جا کر کے دیکھتے تھے اگر اس کو بلکل اسی حالت میں دیکھتے یعنی مطلب اسی حالت میں جس طرح سے رکھ کر کے آئے تھے نہ بوری پھٹی ہوتی تھی نہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی تھی وہ کھائی نہیں ہوتی تھی اوٹ جو ہوتا تھا وہ گیرا نہیں ہوتا تھا جس طرح سے رکھ کے آتے تھے اوٹ کو کھڑا کر دیتے تھے کسی کے سہارے پتھر وغیرہ کے سہارے اسی پر بوری رکھ دیتے تھے وہیسے ہی صبح اگر پاتے تو یہ تصور کرتے تھے کہ دیت کو جناتوں نے قبول نہیں کیا ہے تو اب کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے اس بوری کو لاتے تھے اس کے اندر مزید اضافہ کرتے تھے یعنی خجور جو گیوں اس طرح کی چیزیں گلہ جو ہوتی تھیں وہ اس کے اندر مزید ڈال دیتے تھے پھر اس کے بعد لے جا کر کے رکھ دیتے تھے یہاں تک کی ایسا ہوتا تھا کہ جا کر کے صبح دیکھتے تھے تو وہ بوری گری ہوتی تھی پھٹی ہوتی تھی اس کے اندر جو گلہ ہوتا تھا وہ سب کھایا ہوا ہوتا تھا اوٹ جو ہے گرا ہوا ہوتا تھا ٹٹا ہوا ہوتا تھا جو بٹی کا ہوتا تھا تو پھر ایسی صورت میں جب وہ دیکھ لیتے تھے تو یہ تصور کرتے تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اب جناتوں نے دیت کو قبول کر لیا ہے پھر اس کے بعد وہ مریض کے شفایابی کی امید کرتے تھے اور دفع بجا کر کے اس کا اظہار کرتے تھے یہ ہوتا تھا جنات کی دیت ان کے یہاں دور جاہلیت میں یہ خرافات اور یہ تغم پرستی پائی جاتی تھی اسی طرح سے جب وہ کسی سانپ کو قتل کر دیتے تھے تو جناتوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ انتقام نہ لینے اس کے لئے وہ کیا کرتے تھے گوبر اور لید لے کر کے اس سانپ کے اوپر پر رگڑتے اور کچھ راک ڈال دیتے تھے تاکہ جنات بدلہ آنے سے یعنی جس سانپ کو مار دیتے تھے تو اس کو لید اور گوبر اگرہ سے اس کو لیپ اس کے اوپر چڑھا دیتے تھے تاکہ پہچان میں وہ نہ آنے پائے تاکہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ آ کر کے بدلہ لیں یہ وہ حرکت کرتے تھے جب اوٹنی یا اوٹ کوئی بدک جاتا تو کیا کرتے تھے اس کی ماں کا نام لیتے تھے سمجھتے کہ اب بدکنا جو ہے یہ اوٹ یا اوٹنی بند کر دیں گے بارش نہ ہونے پر بزرگوں کی کبروں پر جا کر کے وہ لوگ دعا کرتے تھے وہاں پودا اور فور لگاتے تھے اور اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے گائے کی دم پر سلہ اور اسر نامی جو درخت ہوتے تھے اس کے پتوں کو لا کر کے باندھ دیتے اور پھر اس میں آگ لگا دیتے تھے اس کے بعد کسی اونچی جگہ کی طرف اس کو دوڑا دیتے اور پیچھے پیچھے بارش کے لیے وہ لوگ دعا کرتے تھے آگ سے بجلی چمکنے کی امید رکھتے تھے وہ جو آگ لگاتے تھے وہ کہتے تھے اس سے بجلی چمکیں گے اور اس کے بعد بارش ہوگی اب گائے کی حالت بری ہو جاتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بھاگتی تھی آگے کی طرف اور یہ امید کرتے تھے کہ بارش ہوگی یہ حرکتیں وہ بارش کے لیے کرتے تھے استسکہ کے نام پر کرتے تھے جناتوں سے وہ لوگ پناہ بھی مانگا کرتے تھے یعنی سفر کرتے کسی وادی میں جب جا کر کے ٹھیرتے تھے تو وہ پناہ مانگتے تھے اس وادی کے جنات سے قرآن کے اندر اس کو منع کر دیا گیا حدیث میں منع کیا گیا ہے قصور جن کے اندر دور جاہلیت کی سقیدی کو بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں انسانوں کے اندر جو جناتوں سے پناہ مانگتے ہیں جناتوں کی پناہ مانگتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی وادی میں جاؤ کہیں بھی جاؤ سفر کے لئے یا کہیں بھی انجانی جگہوں پر جاؤ تو اس کے بعد دعا پڑھ لو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو ان تمام بری چیزوں سے ان تمام مخلوقوں سے جن کے شر سے کچھ تکلیف پہنچنے کی امید کی جاتی ہے تو ان سب سے پناہ مانگو اللہ کی پناہ مانگو کہیں وادی میں جاؤ یا کہیں انجانی جگہ پر جاؤ یا کسی سفر پر جاؤ کہیں بھی جاؤ تو صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگو تمام بری مخلوقوں سے اعوذ بے کلمات اللہ ہتاں ماتے من شر ما خلق اسی طرح سے ان کے یہاں نظرِ بد کا عقیدہ پایا جاتا تھا اور اسلام نے باقعدہ اس کو تسلیم کیا علاہین و حق کو انکہ کر کے مجید قبر کے اندر کھاتا پیتا ہے اسی لئے وہ قبر کو ہرہ بھرہ رہنے کیلئے دعا کرتے تھے اسی لئے وہ پانی ڈالتے تھے اور وہاں کھانا بھی رکھتے تھے اور یہ عقیدہ آج بھی معروف ہے ان کے یہاں ہام کا عقیدہ پایا جاتا تھا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا اگر بدلہ نہ لیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکل کر کے اس کے اہلِ کھانا کے گھر آتا تھا اور اسکونی اسکونی کہتا تھا مطلب مجھے پلاؤ مطلب ہی ہوتا تھا کہ مجھے قاتل کا خون پلاؤ اور جب تک قاتل سے بدلہ نہیں لے لیتے تھے تب تک وہ آتا رہتا تھا کبھی کبھی وہ سراب نہ پینے کی قسم خواہ لیتے اس طرح کی کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے ہم سراب نہیں پییں گے کبھی کبھی ان کی عورتیں مقتول پر نوحہ نہیں کرتی تھی اس کا مطلب ہی ہوتا تھا قاتل سے جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے تب تک وہ نوحہ کرتی رہیں گی اور اسی طرح سے میت کے غم میں عورتیں اپنے بال کو مڈا لیا کرتی تھی بدلہ لے لیتے تو ٹھیک ہے ورنہ قاتل سے بدلہ لینے کی اگر طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ ہیلا اپناتے تھے اس کے لیے یہ کیا کرتے تھے دیت کی معافی کا عقیدہ ہوتا تھا ایک کاہن کے پاس جاتے اور وہ اوپر تیر فیکتے تھے آسمان میں سیدھا تیر فیکتے اور کہتے ہیں کہ تیر اگر بغیر خون کے واپس آ جائے تو اس کی دیت معاف ہو جائے گی اور اگر خون میں لطپت ہو کر کے وہ تیر آتی ہے تو پھر دیت لی جائے گی زائر سے بات ہے اوپر آپ تیر آسمان میں فیکیں گے تو کہاں سے خون میں لطپت ہو کر کے تیر آئے گی کہا جاتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ تیر کبھی واپس آئی ہو خون میں لطپت ہو کر کے خالی تیر آتی زائر سے بات ہے خالی ہی آئے گی اوپر کہاں خون سے لپت ہو کر کے آئے گی تو پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے ماف کر دیتے تھے قاتل کو ماف کر دیا جاتا تھا اس طرح سے اور بہت سارے ان کے یہاں خرافات اوہام پائے جاتے تھے ان کو آپ مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں دور جاہلیت کے اندر جو اوہام و خرافات ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اوہام و خرافات اور توہم پرستی سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی